بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید کرتے ہیں خیر و حافظ یہوں گے مزید اللہ سے دعا ہے اللہ پاک صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے صحت اور تندر استوائی اللہ و زندگی تا فرمائے آمین پیرے دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں پیرے دوستو یہ خوب کلام خاکسی خوب کلام بھی کہتی ہیں اور خاکسی بھی کہتی ہیں اس کا پودہ تقریباً پورے پجاب کے اندر خودرو پیدا ہو جاتا ہے اور ہر جگہ تقریباً یہ پیدا ہو جاتا ہے اور گینوں اور میتھی کی فصلوں میں بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے اس پودے کے پتے اور تخم چھوٹے چھوٹے اور بریگ ہوتے ہیں اس کے تخم اگر پانی میں بھوئے جائیں تو اس میں لیس دار ہو جاتے ہیں اس میں لیس پیدا ہو جاتی ہے زیاکے کے لیے آسیز کا زیاکہ چرپرا ہوتا ہے اس کے تخم جو ہوتے ہیں وہ کاش جو ہے اس سے بھی زیادہ بریگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو پیارے دوستو اس کے بیچ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو بزار سے پنساریوں سے عام جو ہیں مل جاتے ہیں اس کا پودے کا قد جو ہوتا ہے وہ ایک تر دو میٹر تک انچا ہوتا ہے شاک انتہائی بریگ بریگ اور پتلی پتلی اور متفارق ہوتی ہیں اس کے علاوہ شاک کے آس پاس پتلی پتلی پھلیاں جو ہیں وہ لگتی ہیں ان کے اندر اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھی انتہائی بریگ ہوتا ہے اور بہت پتلا ہوتا ہے ان میں تخم یا بیج جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں جو انتہائی بریگ بریگ دیکھیں اس کا چھلکا بھی بہت بریگ ہوتا ہے اور اس کے تخم بھی بہت ہی بریگ اور پتلے پتلے ہوتے ہیں پیارے دوستو جی اس کے اندر یہ تخم ہوتے ہیں انہی کو خوب کلان کا حجت ہے پیارے دوستو یہ مزاج کے لیے آسے گرم تر ہے ہار مکوی میدہ ہے غلبہ سفراہ جو ہے اس کے لیے یہ بہت مفید ہے اس کے علاوہ پیارے دوستو بچوں کی جو زیادہ پیاس لگتی ہے اس کے لیے مفید ہے بوک جو ہے اس کو بڑھتا ہے ریاہ کو تحلیل کرتا ہے یعنی پیر سے گیس اور ریاہ کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ جو مسامات ہوتے ہیں یہ خوب کلان اس سے اس کو کھول دیتی ہے رنگ جو ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے چیرے کا اور اروہ بہت صاف ہو جاتا ہے اس کا لیب جو ہوتا ہے آنکھوں کے زخموں کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ کان کی لوگ کے ورم پستانوں کے ورم اور خسیہ کے ورم جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ نکرس جو ہے اس کے لیے اس کا لیب رہ جاتا ہے بہت مفید ہے بلگمی خانسی نزلہ زکام خسرہ اور بخاروں کے لیے بہت مفید ہے پیارے دوستو یہ خوب کلان جو ہے پانچ گرام جو ہے اور اناب چھے تا سات عدد پرسیوشاں تین گرام انجیر دو تا تین عدد منکہ جو ہے وہ پانچ تا چھے عدد گوزبان پانچ گرام پانی ایک کلو اس کو جوش دیں تو یہ کلو پانی جو ہے اس کے اندر سب کو ملا کر جوش دیں جب پانی تقریب بنادہ کلو رہ جائے نصف رہ جائے تو اس کو پنچ چھان لیں اور پھرے دوستو یہ جو ہے اس کو دن میں تین سے چار بار پلانا چاہیے یہ تب مور کا ٹائ فائٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے لا جواب اور بہترین تو آئی ہے یہ تھا خوب کلام یہ خوب کلام کا پودھا ہے پیارے دوستو آپ کو ابھی خوب کلام کے پودھے کا طرف رہ گیا ہے ابھی جو میں نے آپ کو دعائی بتائی ہے یہ نظرہ زکام بخاروں کے لیے بہت مفید ہے دوبارہ میں دھرا دیتا ہوں اس کی خوب کلام یہ جو تخم ہے یہ پانچ گرام انعاب چھے عدد پرسیوشاں تین گرام انجیر دو تا تین عدد منکہ پانچ عدد اس کے علاوہ پیارے دوستو یہ جو ہے گوز بان پانچ گرام پانی ایک کلو جو اچھی دیں جب آدھر کلو رہ جائے تو اس کو پونچ چھان کر میٹھا کر کے آپ را سکتے ہیں یہ بخاروں کے لیے نظرہ زکام فیور اور ٹائ فائٹ جو بخار اس کے لیے بلکسوس مفید ہے دعا میں یاد رکھیں پھر حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ